وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْبٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلَ مَعْجُمِنُونَ یہ یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لانت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے اور وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں یہ جو یہود تھے یہ مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے یہود کے کئی قبائل تھے بنو قرائزہ بنو نظیر اور اسی طرح بنو قینقا یہ تین بڑے بڑے قبیلے تھے یہود کے جو مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے اور ان کا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ان کے پاس چونکہ تورات کا علم تھا اور تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کے آمد کی پیشین گوئیاں دے دی گئی تھیں تو انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری نبی ہیں وہ مدینہ منورہ میں آنے والے ہیں اس لیے وہ مدینہ منورہ کے آس پاس آ کر آباد ہوئے اور اس انتظار میں رہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور پھر مدینہ منورہ میں یمن سے کچھ قبائل ایسے بھی آئے تھے جو مشرقین عرب تھے عرب کے کچھ مشرق تھے یمن سے آئے تھے جیسے وہ عوث اور خزرج ہیں تو عوث اور خزرج جو ہیں وہ مشرق تھے اور یہود جو تھے یہ اہل کتاب میں سے تھے تورات پر ایمان لاتے تھے تو ان یہود نے یہود کی لڑائی رہتی تھی ان سے عوث اور خزرج سے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان جب آئیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف مقابلہ کریں گے اور ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانی اثاری موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچانتے تھے دوسری آیت میں آتا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اترا پہچانتے ہیں لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا گیا کہ تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے اور نبی کی وہ نشانیاں بھی موجود ہیں اب تم ایمان کیوں نہیں لاتے تو پھر یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے نبی تو ہمارے میں سے آئیں گے انہوں نے حصد کیا اور یہ کہا کہ نبی جو ہے وہ ان میں سے عرب میں سے کیوں آئے اور ہم میں سے کیوں نہیں آئے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ساری نشانیاں موجود ہیں اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو تو کہتے ہیں ہمارے دل دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے دلوں پر پردے چڑھے ہوئے اس آیت کے دو مطلب بنتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے دل اتنے پاکیزہ برتن ہیں اتنا علوم اور معارف کا پاکیزہ ایسا ظرف ہے کہ ان کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے جیسے کسی پاکیزہ چیز کے اوپر قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھا دیتے ہیں یا اس طرح جو ہے تاکہ وہ باہر کے اثرات سے محفوظ رہے گویا یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل بھی علوم اور معارف کا خزینہ ہے ان کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے یا دوسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے دل اس طرح بند ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے فرمایا بل اللہ عنہ اللہ بلکہ اللہ تعالی نے ان کے لانت کیا ان کے کفر کی وجہ سے اور وہ فقلی لما یومینون بہت کم ایمان لاتے ہیں کم ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ایمان تو یہ تھا کہ سارے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں تورات پر ایمان لاتے ہیں قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں ایمان میں اگر تھوڑی سی بات کبھی انکار کر دیا تو بھی انسان نجات نہیں حاصل کر سکتا نجات میں ضروری ہے کہ پورے کے پورے ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو دوسری آیت میں آتا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گیا تو نہیں ہے کہ کسی بات کا انکار کر دیا اور بہت ساری باتیں مان لی اگر ایک بات کا بھی انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا یہ یاد رکھئے کہ ایمان لانے کے لیے اسلام لانے کے لیے کلمہ جب پڑھا جائے گا وہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان اور مومن تو ہو جائے گا لیکن اگر اس نے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا شریعت کی کسی بھی شریعت کی کوئی بات بھی معمولی نہیں ہے علماء فرماتے ہیں اگر کسی نے مسواق کا بھی انکار کر دیا مسواق کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر اس کا بھی انکار کر دیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے انسان اپنی گفتگو میں احتیاط کرے بولنے میں احتیاط کرے بعضی لوگ جو بے باق ہوتے ہیں وہ مختلف باتیں اپنے زبان سے کہتے رہتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے اسلام کی بات آتی تو اس پر بھی باتیں کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی جرد کی بات ہے اور بڑی اس میں نقصان کا اندیشہ ہے اس لئے ایمان اور اسلام کے لئے ضروری ہے کہ تمام باتوں پر ایمان بلائے تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے اگر ایک آدمی عمل نہیں کرتا لیکن اس کا عقیدہ پختہ ہے تو وہ مومن ہے ایک آدمی وہ ہے جو سنت پر چل نہیں رہا وہ گناہگار تو ہے اگر سنت جو ہے وہ ضروری ہے واجب کے درجے میں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا وہ مزاق نہیں اڑاتا اگر اس کی بیعت بھی نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں ہے اگر اس کی بیعت بھی نہیں کرتا